اس سوال کے جواب کے لیے کہ کیا جو مال ہم نے قرض میں دیا ہے اس پر زکاة واجب الادا ہوگی یا نہیں میں آپ کو ایک اور سوال کروں گی جب ہم کسی کو دس ہزار یا ایک لاکھ روپیہ قرض میں دے دیتے ہیں تو وہ مال اصل میں ملکیت کس کی ہوتا ہے کیا صرف قرض دے دینے کی بنیاد پر وہ مال اس مقروض کی ملکیت ہو جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ نے بہت دفعہ یہ دیکھا اور سنا ہوگا کہ جب کوئی شخص جو مقروض ہے وہ اپنے وعدے کے مطابق اپنی مقررہ مدت کے بعد جب قرض واپس نہیں کرتا تو اسے خفگی اور ناراضگی کے ساتھ یہی شکوہ کیا جاتا ہے کہ تم قرض واپس نہیں کر رہے تم گویا اس کے مالک بن کے بیٹھ گئے ہو تو گویا یہ تیپ آیا کہ مقروض اس قرض والے مال کا حقیقی مالک نہیں ہے حقیقی مالک قرض دینے والا شخص ہی ہے تو جب مالک اس مال کا قرض دینے والا شخص ہے تو زکاة مالک ہی پر فرض ہوگی اور مالک پر فرض ہوگی یہ بلکل وہی ہے نا کہ قرض کا مال ہماری جیب میں نہیں ہوتا ہمارے والٹ میں ہماری تجوری میں نہیں ہوتا لیکن وہ ہوتا ہماری ہی ملکیت بلکل اسی طرح جیسے آپ بینک میں مال رکھتے ہیں کسی کے ساتھ شراقت میں کاروبار کر کے اس کو مال دیتے ہیں وہ ہماری ملکیت اور ہماری تجوری میں نہیں ہوتا لیکن بینک کے پاس یا اس شراقت والے بزنس مین کے پاس ہوتا ہے اور اس پر ہمیں زکاة دینی ہے تو اسی طرح جب ہم ادھار پر کوئی مال یا پیسے دے دیتے ہیں تو اس کا تعین کر کے اس کی زکاة بھی ادا کی جائے گی